نبیہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی جیڑا قربانی نال لائے کے آیا ہے وہ احرام نہ کھول لے جب ادھر تحاتی مکمل نہ کرے پھر جیڑا قربانی نال لائے کے نہیں آیا وہ امرہ کرنے کے احرام کھول دبے اٹھ سلحاتنوں پھر احرام لائے کے منام در چلائے اکثر سے حافظ قربانی نال لائے کے نہیں سکھائے انہوں نے احرام کر کے احرام کھول سا نبیہ علیہ السلام نے احرام مشہی طرح بنی رکھا امرہ کرنے کے بعد کیوں بھی قربانی نال لائے کے آئے حضرت علیہ قربانی نال لائے کے نبیہ علیہ السلام نے احرام کس نیت نال بنی ہے کہنا کہا کہ میں احرام بناتے وقت نیت ہے کہتے سے اللہ جس طرح میرے پیغمبر نے احرام پرنے آئے میں اسی طرح پرنے لائے نبیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی احرام نہیں کھول نہ امرہ کرنے امرہ کرنے کے بعد احرام دی حالت اندر ہی رہنا ہے جب تک قربانی نہیں کیتی جائے یہ ہے احرام نبیہ علیہ السلام نے حجر سمجھت وقت پسامل فرمایا کیوں کہ اس کے پر پیدا ہے پہلے جا کے امرہ کرو امرہ کرنے کے بعد احرام کھول لگو پھر عبدالحافظی نماز کے بعد احرام بنو منات اندر چلے جاؤ لیکن نبیہ علیہ السلام قربانی کھول لائے کے آئے سن اس خواہ سے نبیہ علیہ السلام نے حقیق احرام فرمایا اور جس وقت احرام بننا ہے احرام کے وقت دو نفر نماز آدار کرنا حدیث اندر ثابت نہیں لیکن یہ رواب بن گیا ہے بسم علیکم امرہ پر جانتا ہے حادیث اندر ارادہ کرتا ہے احرام بننا تو پاس پہلے غسل کرتا ہے غسل کرنا مسلول ہے نبیہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام لیکن غسل کرنے کو پاس احرام بننا ہے جن دو نمبر پڑھنے حدیث اندر ثابت نہیں نبیہ علیہ السلام نے جو ہوتی نماز مسجد نبوی نے اندر پڑھی ہے اور حصد نماز نبیہ علیہ السلام نے مقام ذل غلیفہ کے آنسے پڑھی ہے اور آج بڑی خوبصورت سے محجد پڑھتی ہے اللہ کا مسار یعنی ذل غلیفہ محجد زیار نصیب نماز وہ تو ایک درخص دی نبیہ علیہ السلام درخص دے نیچے بیٹھے نے حصد نماز آدام فرمائی ہے حصد نماز قصر پڑھی ہے محجد نبیہ مقام ذل غلیفہ چھے میل دا فاصلہ ہے اے بھی ثابت ہویا کہ چھے میل آپ نے شاہر کو پاک اٹھر جاؤ جہاں جہاں گھوانا شروع ہو جاتا ہے اب اس نبیہ علیہ السلام حضرت جعبر بن عبدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیہ علیہ السلام کا سارا حد بیان فرمائے لے اور نبیہ علیہ السلام کے حاضر توجہ فرمانا حضرت جعبر بن عبداللہ تھی زبان کو فرمان دے نبیہ علیہ السلام جانبیہ علیہ السلام نبیہ علیہ السلام حضرت جعبر بن عبداللہ نبیہ علیہ السلام حضرت جعبر بن عبداللہ جانبیہ علیہ السلام حضرت جعبر بن عبداللہ فرمائے کہ میں حج دائرہ دا رکھنا میں حج کرنا چاہنا جس جس ساتھی میں حج کرنا تیاری کر لیں مدینہ ان اپراد اندر اعلان کرتی تاغیران سمع آزینہ فننا سے بلا حج پچی ذکات کے دس ہجری میرے آقا نے اعلان کروا دیتا اور نبی علیہ السلام نے زہر تھی نماز مسجد نبی کے اندر عذاب فرمائی اور اس کے حافہ اکرام بینار میں چالدے چالدے مقامی ذلو حلیفہ دے جا کے اصر تھی نماز عذاب فرمائی اور آقنا دلال نے نماز پر فرمائی کے حرام بنیا نبی پر نفر نہیں کر پڑے کہ مسلم دا اور مشکاہ جتن مقود حوالہ بیش کر رہا نبی علیہ السلام نے اصر تھی نماز پر اندر عذاب فرمائی کے حرام بنیا نفر نہیں پڑے اور حرام بننا تو باق نبی علیہ السلام تھی اوٹنی نانائم کا سوا نبی علیہ السلام نے احرام بن کے اپنی اوٹنی کے سوار ہوئے اوٹنی کھڑی ہوگئے تھی زبی علیہ السلام تھی زبان کے الفاظ جڑے ایک وقت عذاب فرمائی نے حضرت جعبت کو بیان فرمائی نے آقنا دلال اپنی اوٹنی کے سوار میں احرام بنے آئے الفاظ جڑے نے فرمائی کے لے اپنےالا اللہم لبیتا ترانہ گارنے اللہ میں حاضر لبیتا تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر اللہ حمدہ تیریاں نے صرفا تیریاں نے صناوا تیریاں نے ون مطلقا تیریاں نے مطلقا تیریاں نے ون ملک اللہ شریک لگا تیرا کوئی شریک نہیں میرے آقا تیریاں تیریاں نے مطلقا تیریاں نے مطلقا تیریاں نے ون مطلقا تیریاں اللہ پاک کا حکم سن لہو اللہ پاک کا آدر سن لہو اللہ پاک کا آدر کی ہے اپنے اصحاب نو حکم کر دیو اپنے ساتھیاں نو حدر کر دیو جیلے حاجوا سے نال تو آدر جارنے آدر میں شید جائے آئی آروفہ اصوادہم بل احلال عابی طلبیاں ہاں جتنے صحابہ جارنے تو آدر فرواں میں شہیرز نال جارنے ہاں جنوا سے اللہ پاک کی در کو حکم آجان دائے اللہ پاک کی در کو آدر آگیا آئی آروفہ اصوادہم آئی آروفہ اصوادہم اینا سارے ساتھیاں در حلال کر دیو رب لہو کم سنالے ہو جتنے ساتھی جارے ہو بلے حلال عابی طلبیاں جی آزنا لبائی کا اللہ لبائی کا اللہ شریک لکا لبائی کا انہا الحمد والنیمت لکا والملک لا شریک لکا اللہ پاک کی در کو آدر آگیا ہے جس میں مطینے والے حد دے جارنے سارے انہیں سبانتے پا آباد پا لاندے رابدہ ترانہ جاری ہو جائے ایک رابدہ آدر پہ سنسا جبریل پہ گام لے کے آیا ہے اور پھر جیڑا بھندہ حاجی کا مقابل سے جانتا ہے عربدہ عجمدہ مشرق والا مغرب والا شمار والا جنوب والا امیرے غریبے آن والے اپنا ہیں عورت سے چھوٹا بھندہ ہے شاہِ عدائی زمرتان سے زیرزان سے جیڑا بھی جانتا ہے جیڑا لفیت اللہمہ لفیت اونچی عوانت پڑھتا ہے اونچی فضیلت کی ہے نبی آل صلات و السلام نے پرمایا پرمایا مامین مسلمیوں یو لفیت اللہ لفا مانا ایمین ہی وسمار ہی جیڑا بھی مسلمان یو لفیت اللہ لفا جیڑا بھی تل بھی آکندہ لفیت اللہم لفیت لفیت اللہم لفیت اللہم لفیت لفیت اللہم لفیت اللہم لفیت موسیقی اللہم حضرت بہنگیر اب ایک ہوں کسی وزیلت ہے انسان تیری سبان نے لفت لفائی کہا اندہ مانا میں حاضر اللہ میں حاضری تھی نواز سے آ لیا تیس سچے باتے میرے آقا نے فرمایا جتنے پہاڑ آنگے جتنے درخت آنگے آؤ مادہ رن جتنے سرو جوار آنگے فرمایا ہاں ہنا وہاں ہنا مشرق داتا جتنیاں چیزا آنگیاں ساری ازاری 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 دنیاں دل کے لفائی اللہمانت بھائی کہنگیاں اسی طرح میرے آقا نے فرمایا مغربی طرح یعنی خبے باتے میرے آقا نے فرمایا جتنے پہاڑ آنگے جتنے درخت آنگے جتنے درد و دیوان آنگے اور مغرب داتا مشرق و مغرب داتا سچے خبے جتنی رب کی مغربوں کا آئے گی اور ساری کی ساری عمرہ کنوالہ حق کنوالہ جارے آئے ترانہ دارے آئے لفائی کتلا ہمہ لفائی کی صدا پھلت کر دیا ہے سچے خبے کتنیا چیزا نے ثانیہ مرکیوں کی ترانہ دعا دیا یہ ہے قصیلت عمرہ کنوالہ حق کنوالہ ہر چیز لفائی کتلا ہمہ لفائی کہنے دیئے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی آمنا قلال علیہ السلام نے فرمایا جس میں نے سمجھ چاہو دے جاتے پہنچوں گے مقام مقرمہ دے اندر اور مقام مقرمہ دے اندر پہنچ کے بیعت اللہ کے نظر پاک کے ہاتھ اٹھانا دعا امنا ثابت نہیں کتے بھی ثابت نہیں کہ پہلے نظر پاک ہاتھ اٹھا کے جیڑی دعا کروں گے نہ مطبول کرے گا موضوع ہویا دے مشکار جس میں ملدوں کے اندر حدیث موجود ہے پلپل موضوع کڑی ہوئی ہے بیعت ثابت نہیں ثابت کو پہلے بیعت اللہ سے اندر داخل ہونا تجاہ کے حضرِ اسمت میں بوسا دے یہ ہے بیعت اللہ تھا حضرِ اسمت میں بوسا دےنا اور میرے آقا علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی بوسا نہ ہوں گے حضرِ اسمتی قفیت میرے آقا بیان کروا رہے تھے نبی علیہ السلام علیہ السلام دے فرمایا نازال اللہ حجالو لہا سوادو منال جنہ فرمایا حضرِ اسمت جنر دا پتھر دنیا دا پتھر نہیں جنر چولا میں حضرِ پتھر نازل فرمایا ہے نازال اللہ حجالو لہا سوادو منال جنہ فرمایا جنر دا پتھریں تیرے جنر دا پتھر ہی کفیت کیے وہاں ہوا عشق تو پیاسم منال لابن فرمایا دو دنالوں سفید منال لابن دو دنوں کیا گیا ہے میرے آقا نے فرمایا جس میں لے چندہ تھی اندروں عشق والے رب نے حجرِ اسمت زمین کے نازل فرمایا وہاں ہوا عشق تو پیاسم منال لابن فرمایا دو دنالوں سے آدھا سفید تھی فرمایا بنی آدم میرے آقا نے فرمایا آدم دے بیٹیاں دے گناہ پانو چوز چوز فرمایا دو دنالوں سفید صحیح طریق حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا جس میں لے زمین کے آئے اتنا لوگ تو پیاس نہیں تے جیڑا بندہ انہوں خوصہ دنیا تے جتنے بندے دے جس مندر گناہ نہیں یہ حجرِ اسمت سارے گناہ چوز لے یہ حجرِ اسمت بھی فضیلت اور بندہ کتنا کس قسمت باندیب ہے جیڑا بیتر اللہ کے اندر ذاتوں لندہ کہ حجرِ اسمت نے غوصہ دنیا ہے آپ سے ایک مناہ پانا آجمہ کرانکا ہے دوسری رویت آمنا نلال علیہ السلام نے جسم اٹھا کے فرمایا فرمایا نبی علیہ السلام نے بھی لہا جانے واللہ یہ اللہ تی کسن حجرِ اسمت لائیہ لائیہ باسمنا ہوں اللہ کو یاو ملتیا کہ آما تے جے حجرِ اسمت نوں اللہ تی اطالت اندر بیش کیتا جائے گا اے حجرِ اسمت راکتی اطالت اندر پان جائے گا آمنا دلال فرما اندر لگوں آئیہ لانیوں کو سیرو بھی ہما اللہ انہوں کو اکھان دے دے نگے اے دو اکھان دنا حجرِ اسمت بیش دے گا وہاں سانوں نے یا اندر کو بھی کیے اللہ انہوں نے زبان دے دے نگے حجرِ اسمت اپنی زبان دنا کو بول گیاں بولے گا کننا دو منو بیش دے گا کننا دو منو بیش دے گا یا شہادو آلہ مانے سلطان آہو بے حقیم جس جس مسلمان مرض اور سامیر قریب نے حجرِ اسمت نو بوسا زندائے حجرِ اسمت نو حاصلہ کی چوملے آئے آقا جی نے پکایا کہ حجرِ اسمت اپنی زبان دے نصرہ بھی پانے گا اس مندلے پارے بولیاں بھی بولے گا اس مندلے پارے یا شہادو ایک دوائی دوے گا اللہ آ تیرے مندل میں نو فلا وقت تیری رضا دی خاتر تیرے پیغمبر تی سنت دی خاتر میں نو بوسا زندائے والا زی میں نو حق لانوالا زی اللہ تو جناب کی قسمیں حجرِ اسمت بولیاں بھی بولے گا حجرِ اسمت بیکھے گا بھی اور خوایاں دوے گا جس آدمی نے اللہ تی رضا دی خاتر نبی پاک کی سنت سمجھ گئے مصدر نمبی دی اندر جاو مصدر اکسا بھی اندر جاو پاکستان بھی مصدر جاو انگلستان بھی مصدر جاو افریقہ بھی مصدر جاو امریکہ بھی مصدر جاو जो भी deciding शार देंड़, गिस लगाव काना कुछ मैंसरोर्णूली भासंफ़ है, اور پیس اللہ سے اندر قطم رکھنا کہ حضرت عصبت کا حق ہے اور پیس اللہ سے اندر قاصل ہونگا آمنہ کے لازم تاریخ آسیتا ہے آمنہ بھائی جس میں لے کسی جانا ہے بھائی جا کے کس انداز نہ جانا ہے کسے اہلِ دیل میں بڑی فیاری تک جمعنی کا دیتی ہے جس میں لے اندر قطم رکھنا ہے اور کس کفیل کا جانا ہے احرام بننے ہے فقیر بننے کے جارے ہو امیر بھی فقیر ہے بادشاہ بھی فقیر ہے وزیر بھی فقیر ہے ہر بندہ فقیر ہے فقیرہ ہماری شکر بننے کے جارے ہیں کہ جانا ہے کس سمداز جانا ہے سلاموں کس طرح مفاصل ہوگے اپنے ربنام کلام کرنی ہے جب آپ تک میں اپنی سباہ کے ادھر سلو فرمان دیلہ بانا کے فقیر آیا بانا کے فقیر آیا وہ میں سے بانا کے فقیر آیا وہ میں سے سختیاں مولا راتھی پردر سو میرے کرنی شبول مولا سفر سو میرے مومنہ والا بسفر میرے بنا سو حضری تو بھی کہ اللہ سامو عطا سو انہیں گارات دائیں اپنا کل بتا دوں حضری تو بھی کہ بولا پہنچا مطاب جدوں پھیریاں پاوانگا پہنچا مطاب یعنی سباہ پہنچا مطاب جدوں پھیریاں پاوانگا لبائیت لبائیت اپنی حاضری لباوانگا لا شریک لگا دید پہنچا مطاب جدوں 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 حضری تو بھی کہ مولا سامو عطا سو انہی رانہ دیتائیں اپنا کل و آسو حضری تو بھی کہ مولا سامو عطا سو نبی عرس صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا عمرہ کنوالائیں یہ حضر کنوالائیں سابتوں پہلے حضریت منگو سادوے اگر راشیت میرے آتنا نے برمایا حضرام کے حضر کو مناوے اگر حسلات ہی بھی ہمت نہیں ہاتھ کے اندر سوٹی ہے سوٹی حضرِ عصبت مولا کے جو مذہبیں اگر یہ بھی طاقت نہیں رب سے آتا ہے میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ اکبر اشارہ کرے ہاتھ جمعنا پھر میرے آقا نے فرمایا پہلے تیرے طلافہ سے اندر جب آپ پہتوانا کی دا آپ گڑھا کڑھ کے کندے ہلا ہلا کے چلنا ہے باقی چکرہ تھی اندر عظام دینار چلنا صرف مندوات حکم ہے فرمایا جس پہلے ساتھ چکر مکمل لکھتا ہو مقامی براہیم مقامی براہیم تھی آ جاؤ مقامی براہیم تھی سامنے رکھ کے میرے آقا نے دو نفل آدھا فرمائیں مسلم دی رویت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں قفیت پہ آنکھا رہے ہیں آمنہ دلال میں مقامی براہیم سامنے رکھ کے میرے آقا نے پہلے رکھتے اندر سورہ سے فاتحہ تو بعد پولی آئی ہر پاک کی روم پڑیئے دوسری رکھتے اندر میرے آقا نے سورہ سے فاتحہ تو بعد قرحو اللہ کی تلاوت فرمائیئے میرے آقا نے دو نفل مکمل فرمائے پھر میرے آقا نے فرمایا جم جم دا پانی بھی وہ راج کے بھی وہ کھڑے ہوکے بینا سننا تے جم جم دا پانی بھی گئے آمنہ دلالہ علیہ السلام تو بالسلام نے فرمایا جسرا میرے اللہ کا حکم ہے اِنَّ سَفَا وَالْمَرْوَسَا مِنْ شَعَائِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا سونیا سفا مروا تو بہاریاں میریا نشانیاں میں جو دو نشانیاں ہیں اللہ نے فرمایا پہلے سفا دے جاناں جسرا قرآن نشان دے ہی داری آئے اِنَّ سَفَا وَالْمَرْوَسَا مِنْ شَعَائِ اللَّهِ 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 انجازت عبدہو ونصر عبدہو وحضم الاحزاب وحدہو میری آقان ان کے نمات بائی کانمات پڑے حضرت سبت میں سننا لا الہ الا اللہ وحدہو نہیں لا مگر اللہ نہیں مجدل وشاہ مگر اللہ لا الہ الا اللہ نہیں مجدل عن سبت میں سوال اللہ وحدہ ہو وکے لائے فرمایا اللہ شریک لہو امدان کو شریک بھی نہیں لفظ ملکہ آدھا شریک بھی میرے قبضہ دی والا فلکہ مندر شریک بھی میرے اللہ دی وحوالا کل شریک قدیر وحاجی سے خودت رکھنوالا لا الہ الا اللہ ارزالو نئی الہ من اللہ اکیلا آمچہ سا بادہ دو اور نے آپ نے بندے دینا بادہ پورا کر دیتا ہے وانہ سارا آب دار ہو آپ نے بندے دی مدل نہیں کی دیئے وحاجی سے مل احسابہ بہتا ہو میرے اللہ کل میں نے سارے کاؤرانوں شکل سے دے دیتی ہے اے میرے آب دارے تیم دفعہ پرے بات پڑے ہیں اللہ ماشا اللہ سامتہ اس بات آئی لے بھی نہیں صفحہ سے گئے مرفض کیا ہے چکر لگا ہے چلو جمعہ ہو گیا اللہ قبول کر پڑا ہے لیکن کوشش کب نہیں چاہیتی ہے کہ میرے آقا نے بید اللہ رو دیکھ کے تین دفعہ سارے مات پڑے اور سارے مات سے علاوہ میرے آقا نے دوامی پڑھائی ہے پھر میرے آقا صفحہ سے نیچے آئے چلو دیکھ جاتے درمیانہ آیا کہ میرے آقا دور پڑے پھر رکھے جائے کہ میرے آقا آفتہ ہے پھر میرے آقا چلو دیکھ جاتے مربع سے پہنچے مربع سے پیسلائز طرح پہ میرے آقا نے مربع سے کھڑے ہو کے پیسلالہ کی طرف دیکھیا اور میرے آقا نے تین دفعہ سارے ماتے بیر دور آئے اور میرے آقا نے پھر دناؤں کرنایا ایک میرے آقا نے کیوں طریقہ بنایا ہے ایک میری امی حاجرہ طریقہ ہے امی حاجرہ رسی اللہ عنہ انشاءہ میں بیان کروں گا حاجت وعیل میں عیل کو باست شیرت حاجرہ شیرت اسمائیل سے پھر تفسیر دناؤں بیان کروں گا امی حاجرہ نے اپنے لفتے زگردی جان بچان کی خاصر پہنم تلاش کر دی گا کہ پانی ملکہ میرے بچے تھی زندگی پچھ جائے میرا بچہ پچھ جائے میرا بچہ جوان ہو جائے میرا بچہ دانتی رانت بن جائے آرمان ہی طرف پہ ایک چکل دی امان ہے پانی ختم ہو گیا آنا ختم ہو گیا مالی دور دیئے درمیان کے اندر درخت ہے درخت نہیں کہ اس کا ایلہ علیہ السلام لٹایا ہے امی حاجرہ طور کے صفحہ دے گئیا کوئی آدمی نظر آ جائے میں آدمی نظر آگا کہ کسی میری بطر کرے جو پانی کے لدے کوئی آدمی نے دھمی آ گیا امی حاجرہ طفح کو نیچے اترییا آج تا آج تا اپنے لگتے جیہر پر آیا اسماعیل نے ترد سے دیکھیا پھر جیسے اندر ترد پھائی بیٹے کی محبت آئی بیٹے جا فیار آیا امی حاجرہ پھر توڑ پھئیا جتھو امی حاجرہ دوریا اتھو آمنہ کے لام توڑے اور آمنہ کے لام توڑے مجرد پھائے شمال پھائے جنو پھائے عرب پھائے اتھو آئے آئیے اتھو آئے امیروں غریبوں شاہ رضائے سپردستوں زیددستوں جیہ بھی آئے گا سپردستوں نہیں آئے گا امی حاجرہ کی طرح نہیں دارے گا میرا قابون دارنا امرا قابون دارن کی حاجر کا بہت دارنا امی حاجرہ نے ساتھ چکر لگا جنو پھائے بھی آن دارا میرے آقا نے اس طرح ساتھ چکر لگائے جس میں مضوعت ساتھ چکر مکمل ہویا میرے آقا نے اعلان فرمایا بھی کہ میں عمرہ کرنا ہے وہ اپنے شیر کے وارد پسروائی منوانے نہیں حاجر دی آیاں اگر صرف حاجر دی اعلان عمرہ پاسے جانا ہے سید شیر منوانا افضل میرے آقا نے دو دفت دعا فرمای اللہ جیڑا سید منواندہ انہوں نے محبانی فرما جیڑا سید منواندہ انہوں نے محبانی فرما پھر فرمایا جیڑا سید دی وارد ساتھ دی اللہ 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 فضیلہ میں اس بات دی جیڑا صرف عمرہ محبانی محبانی مکمل احرام کھون دو اور سید منواندہ مکمل ہو گیا اور جنہیں حسی اکرام کرنا میرے آقا نے فرمایا کہ سید بنوانا کہ احرام کھون ہے اور حادثہ کس طرح سہالت اندر ہو لے گا میرے آقا نے حسی اکرام کی دو میں بیان کچھ کیا نبی صلاة والسلام اند الحدی صبح دی نماز مکمل مقرمہ دی اندر آدھا فرمائی صبح دی نماز پڑھ کے مسلم مشتہ صبح دی نماز پڑھ کے میرے آقا نے اعلان فرمایا چلو میناد دی اندر میناد دی زہر دی کلے کلے پہنچ نا میناد دی اندر کہ زہر نماز عطب نماز مقرمہ نماز اشار نماز صبح نماز پانچ نماز مناد دی اندر آدھا دی آرے اور نوض الحج آمنا دی آمنا دی سلام جو مید دی تند ہجری نوض حج آمنا دی آمنا فرما چلو ہون پہ مدان یا رخوا کی اندر جانا مکہ والد کا حریت دور اندر مکہ والد مستلفہ کم جاندے شان مستلفہ تو حرم نہیں حرم کی ہاتھ صرف مستلفہ مدان یا ارخوا احرام تھی حالت اندر نہیں نبی علیہ السلام و السلام اللہ 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 میں جیسے آرے محبوب جہریز والا قرون توڑ دی اینا نے کہا حرم جو بار مدان ارخوا اندر میرے آقا مدان ارخوا اندر گئے اور میرے آقا نے فرمایا مدان ارخوا اندر جانا حاجزہ سب تو برطاب کن جیسے جیسے مدان ارخوا اندر بھی جائے اندر حاجز نہیں کیونکہ مکہ مدان ارخوا اندر بھی جان 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 دوسرے پالے ادر موجود نیسے اندر اللہ نے فرمایا مدان ارخوا اندر جاؤ میرے آقا مدان ارخوا اندر پہنچے آقا جس پر زبان ڈال گیا میرے آقا اپنی اوٹ بھی بھلایا اوٹ ارخوا اوٹ ریلہ دی گئی میرے آقا اوٹ بھی سوائے ہوئے اور میرے آقا نے عظیب و شاہ خطبہ خطبہ توجہ دے نبی علیہ السلام نے مسلم اشتاد جنت نمبر دو میرے آقا نیازیب و شام دس ہجری ناؤ الحج مدان ارخوا میرے آقا خطبہ ارخوا اللہ حمد و سلام کو بھاس فرمایا انا دماؤ اموال 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 فرمایا جبنے لوگو آئے اور قیام تک لوگو آنوالو فرمایا سوال خون کو آجی مال حرام علی کو آجی تک حرام میں ایک دوسرے کا خال بھی نجیاز دکھانا ایک دوسرے خور بھی بہانا ایک آجی تک حرام میں رکھا نے فرمایا جبنے میں اس طرح ہوتا تک فرمایا کہو روما تک یوم ایک محال جس آج والا میں حرمت والا ہے کہ شاہر کو مہاد جس رہے مہینہ تک حرمت والا ہے میرے آگا نے فرمایا کہ حرمت والا مہاد جس رہا مقام مکرم اللہ نے حرمت والا بنا دیتا آئے اللہ کل شیئر فرمایا ہار طریقہ کل شیئر ہار کن ہم من عمر جاہلیت کہتا زمین موضوع فرمایا جتنے جہلیت والے قنون ہے جتنیاں رسمانے جتنے رسومات ہے اے سارے سارے اللہ جلال میں میرے قدم میں نیچے رکھ کے کل عظم جران دے جس میرے اللہ نے سارے حرام کرا دے جن دے پھر میرے آقا نے فرمایا آج دو بار سود بھی حرام ہمیشہ خواہ سے سود حرام میرے آقا نے سب تو پہلے علام فرمایا میں اپنے چاچہ آبا حضہ سود سب تو پہلے ختم کرنا پھر فرما آقا اللہ من نے ناؤ سو حج مدانی اور ماد دس ہجری جو فرمایا حضہ اللہ بن نساء آقا نے فرمایا آورتہ آورتہ بیٹی بھی آورت بیوی بھی آورت نواز بھی آورت پیٹی بھی آورت پانجی بھی آورت پتی بھی جو میرے آقا نے اعلان پر بنا فرمایا اور ہمیشہ راست اعلان فرمایا 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 آورتہ خانے 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 جو جا آپ کھانا کرو وہ جا بیوی دوں کھانا 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 جی اپنے کپڑے پسند کھانے دیو بیوی باز پسند کرے آگا کرو اپنے ٹی وی دے چیرے جنہاں ماریا جے میرے آقا نے ساریاں گلہ سنائیاں نے میرے آقا فرماندے ہیں واقعہ تراغتوں کی تم مالانتا سلوے بادا ہو اینے چسام تم بھی کتاب اللہ فرمایا میں تو آتے اندر رب دی کتاب چھڑکے جاریا جے اللہ کا قرآن چھڑکے جاریا جے اللہ دی کتاب چھڑکے جاریا جے تو سی اندر کی کتاب نو مطبوطی جنات پکڑی رکھوں کے گمارانی ہوگے میرے آقا کتاب سے پارے ایلائن کراندو باد فرمایا میں آقا آنمتوں مطوس آدھونا آن نہیں میرے صحابہ لکھ سوالت دامجمائے میرے آقا صحابہ نو حاطب ہوگے فرمایا میں آنمتوں مطوس آدھونا آن نہیں میرے صحابہ مین ہوگے دس ہو کال کیامت نو راپسی کا دالت لگے گے راپسی کا دالت دی اندر میں بھی ہو چھے جام آگا کسی بھی سارے ہو چھے آؤں گے میرے ساری امتوں سے آئے گے میرے آقا فرما رہے مطوس آدھونا آن نہیں اللہ دل جلال نے میرے بارے فرما رہے کو سوال کرنا ہے کہ میرے آقا فرما رہے نموت ہم عطا کیتا کی نہیں کیتا میرے آقا فرما رہے میرے آقا فرما رہے کہ کی جواب دوں گے سہاپا دا جواب دنا دماغ کے اندر محبوس پرمالو فاہاں تو مطاعز میرے آقا فرما رہے کی جواب دوں گے درامی مطلب جواب دے سارے سہاپا دی دماغ کے علفاظ آہ دونہ شہرہ تو امنہ کا تک رکھال لکھتا واتائت پانا صحح13 اللہ نے مانس Isninya بل پھال لکھتا سوڑی تو شدہ ساتھا کا ہاتھی ہاتھا کا تخلطائیں واتائت پانا صحح goof تسیدی ہاتھی کار تھے سوڑی تو شدہ تیجہ سالہ کے اندر نا گرمی رکھیے نا حر دی موسیقی 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 نبی آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُسی اللہ تعالیٰ تذکر کرو شامدہ کر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ انہاں فرماتیہ نے مسلم کی رویت ہے اور مشقہ کی اندر رویت مجود ہے فرماتیہ نے نبی پاک نے مدعہ باتے بارے اعلان فرمایا محمد یا امیر اب سارا منگائی یوزک اللہ حبی ہے اب نامینا نبی پاک نے فرمایا سارے دن اللہ دینے سارے محیمے اللہ دینے سارے ہمتے اللہ دینے دن بھی اللہ دینے راکہ بھی اللہ دیا ہے میرے آقا نے فرمایا سارے دنہ بھی تو مدان اعرفہ جیتا جن کوئی نہیں مہمزان دیا راکہ بڑیاں قیمت والیاں ہیں پانجراتا نیلہ جلتا جروانیاں بڑی مذیرت والیاں ہیں بڑیاں 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 مذیرت والیاں سارے دنہ ہیں پانجراتا نیلہ بڑیاں 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 پانجراتا نیلہ بڑیاں 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 پانجراتا نیلہ بڑیاں 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 قربانی پانجراتاней بڑیاں بڑیاں قربانی قربانی بڑیاں موسیقی 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 موسیقی